بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بٹا ہم بات کرنے لگے ہیں ابزابشن پر ابزابشن ویڈ کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے ابزاب کیسے کرتے ہیں آور ہیڈ کو انڈر اور آور افزاب کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں دیفنیلی یہ کی پارٹ آف ایکزیم ہوتا ہے ایکزیمینہ لازمی اس بات کو اسے سے کرتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی بات ہے صرف پرڈکشن آور ہیڈ کو ابزاب کیسے کرتے ہیں تو یہ جو پرڈکشن ریلیٹڈ اوور ہیڈ ہوتے ہیں اوور ہیڈ پہلے کو آپ نے ایک بات یاد رکھ لیا ہے کہ پرڈکشن ریلیٹڈ فکسٹ اوور ہیڈ کو ابزاب کیا جاتا ہے اگر پرڈکشن کے لیے ایکزیمینہ پوچھتا ہے تو کبھی ویریبل پرڈکشن آور ہیڈ کو ابزاب نہیں کیا جاتا یہ سیپرٹ کیس ہے کہ ایکزیمینہ پوچھتا ہے اس میں پرڈکشن آور ہیڈ دیا ہوتے ہیں وہ یہ نہیں بتایا ہوتا یہ فکسٹ ہے یا ویریبل ہے تو آپ نے پھر ٹوٹل پرڈکشن آور ہیڈ کو ابزاب کر دیایا ہے لیکن اگر ایکزیمینر پوچھتا ہے تو فکسٹ آور ہیڈ کو ابزاب کیا جاتا ہے اس کی لوجک کیا ہوتی ہے فکسٹ اوبر ایڈ کو آپ پر دیکھیں یہ پہلے سمجھ لیں لوجک آپ کی کلیئر ہوگی تو بڑے پرابلم آپ کے لائے میں کلیئر ہوگی دیکھیں جو فکسٹ ہوتی ہے جیسے رینٹ رینٹ ہمارا 2000 پر اینم ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بجٹڈ رینٹ لیتے ہیں کہ ایسٹی میٹڈ رینٹ آف ایئر 2000 ہے اور ایسٹی میٹڈ ایکٹیوٹی پہ اسے بجٹڈ ایکٹیوٹی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بجٹڈ کو یاد رکھیے اگر نارمل بھی کہتے ہیں نارمل ایکٹیوٹی اگر کہیں پہ نارمل کا لفظ آجے تو اس کا مطلب تھا بجٹڈ ہم کہتے ہیں بجٹڈ ہم 1000 یونٹ ہمارا ایسٹی میٹر لکے بنائیں گے اس کا مطلب 2000 کے رینٹ ہوگا تو 1000 یونٹ اگر بنائیں گے تو تو پار یونٹ رینٹ لگ جائے گا اب دیورنگ یہ پردکشن کرنی ہوتی ہے ہم جتنے یونٹ بناتے جاتے ہم نے اگر کسی کے کسی کسٹمر نے ہمیں آڈر دیا ہنڈر یونٹ ہنڈر یونٹ ہم نے دیکھا ہنڈر یونٹ کا مٹیریل کیا ہے لیبر کیا ہے ایکسپینسز کیا ہے ڈائریکٹ کی بات ہو ڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ ایکسپینسز وہ ہمیں پتہ ہے 2 پار یونٹ اس پہ اوہرہیڈ ہونا ہے تو 2 پار یونٹ ہنڈر کیونکہ یونٹ بنا رہے ہیں تو 200 کے ہمیں اوہرہیڈ چارج کر کے ایبزارپشن ریٹ یہ جو بجڈٹ اوہرہیڈ کو بجڈٹ اگرپی پہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے یہ ایبزارپشن ریٹ ہوتا ہے یعنی 2 پار یونٹ ہمارا ایبزارپشن ریٹ اسے ایبزارپشن ریٹ ہی کہتے ہیں اب بات کیا کہ جی یہ 200 کے اوہرہیڈ ہوں گے یہ اٹھا کے اس کو چارج کر دیے جاتے ہیں پھر نیکسٹ آڈر آتا ہے وہ 50 یونٹ کا تو اس پہ 50 یونٹ کے اوہرہیڈ کوئی 70 یونٹ کا تو 70 یونٹ کے اوہرہیڈ سارا سال ہم جب 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 جتنے جتنے یونٹ بناتے ہیں ان کو اوہرہیڈ ایبزارپشن ریٹ اور ایئر اینڈ ہوتا ہے ایئر اینڈ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیوری گئی ہے کیونکہ اس وقت ہمیں ایکچوال اوہرہیڈ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں دیوری گئی ہے ہم نے ایبزارپ زیادہ کیا تھے یا کم کیا تھے اگر ایبزارپ زیادہ کر دیا ہوئے تو ایبزارپ ہو جاتا ہے کم کر دیا تو انڈر ایبزارپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ آپ کا سپوز ایئر ہے سپوز کلینڈر کی یہ کے ساتھ سے یہ فرس جنویل سے 31 دیسنبر کا ابزارپشن ریڈ ایئر سٹارٹ ہونے سے پہلے کلکلیٹ ہوتا ہے ابزارپڈ اوورہیڈ کیونکہ جب بھی ہم کو پروڈکٹ پروڈیوز کرتے ہیں ہمیں اس کی کاسٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو ابزارپڈ اوورہیڈ اس ریڈ کی بیسس پہ دیورنگ ایئر ہوتے ہیں اور ایئر اینڈ پہ ہم اس کا انڈر آر اوور ابزارپڈ چیک کر لگتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی یہ چیزیں ہوتی ہیں ابزارپشن ریٹ کیسے کلکلیٹ ہوگا ابزارپڈ اوورہیڈ کیسے ہوں گے انڈر آر اوور ابزارپڈ کیسے کلکلیٹ ہے ابزارپشن ریٹ کا فارمولہ ہوتا ہے بجٹڈ اوورہیڈ کیونکہ ائر ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ایسٹی میٹڈ اوورہیڈ ریوائیڈ بائی بجٹڈ ایکٹیوٹی بجٹڈ کیونکہ ہم پروڈکشن اوورہیڈ کی بات کر رہے ہیں جو پروڈکشن ریلیٹڈ ہے تو ایکٹیوٹی بھی پروڈکشن ریلیٹڈ لیں گے اب پاسیبل پروڈکشن ایکٹیوٹی 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 مینز ایکٹیوٹی مینز ایکٹھن کیا ہو сکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اسے مشین آر کو ایکٹیوٹی بنائیں جتنے مشین آر ورک کریں گے اوورہیڈ ہوں گے ہو سکتا ہم لیبر آرز کو ایکٹی بٹی بناائیں ہوا سکتہ ہم نمبر آفل یونٹ پروڈیووزت کو ایکٹیوٹی بناائیں پروڈیووزت کیونکہ پروڈکشنmail ریٹید اوورالد کیونکہ ماشین بھی پروڈیوز پہ لگتی لیبر بھی پروڈیوز پہ ہوا سکتہ ہم لیبر کاست کو ایکٹیوٹی بناتے ہو سکتہ ہم مٹریئر شارہهہہہہہہہہہہہہہہ کو بناتے ہی ہوجہ سکتا ہم پرائیم کاسٹ پرائیم آپ کو پتا ہے ڈیکٹ ٹیٹیٹیرٹ ڈیریکٹ لیبر ڈیکٹ ٹیچپینسس بناتے ہی ہم کاسٹ کو اکٹیٹی بنا سکتے ہی اور کسٹ ک dedication بنا سکتے ہی اور نمبر آف یونٹ یا آرد کو یہ اکٹیٹی بنا سکتے ہی یہ سکس پوسیبل ایکٹیٹیز ہوتی یہ ناربہ جن کی بیسیس پہ production تو آپ کے جان کے باقی بھی ایڈان یا سیلنگ نہیں ہوگی کیونکہ اگر ایڈمن آور اڈانگے تو ایک ٹی بھی ایڈمن سے ریلیٹڈ ہوگی سیلنگ آور اڈانگے تو ایک ٹی بھی سیلنگ سے ریلیٹڈ ہوگی پڈکشن آور اڈ کی یہ پاسی بل اٹری بٹیز ہوتی ہیں کہ یہاں پر سیلیکشن آف ایک ٹی بٹی کس پر دوائیڈ کرنہا ہے یہ میٹر آف ججمنٹ ہے اور ججمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل لائیو میں یوز ہوگی پیپر میں یوز نہیں ہوگی پیپر میں کلیر کاٹ ہوگا یہ میٹر آف ججمنٹ ہے کہ نارملی جو ایکٹیوٹی زیادہ پرکام ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اوورہیڈ بھی مجاریٹی اوورہیڈ اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو ہم اوورہیڈ کو اسی ایکٹیوٹی پر دوائیڈ کر دیں جیسے ان دونوں ایکٹیوٹی کا کمپیریزن ہوتا ہے اگر کسی بزنس میں مشین میں زیادہ کام ہوتا ہے تو مشینر پر ڈوائیڈ کر دیتے ہیں اور اگر لیبر سے زیادہ ہماریڈ متر ہینڈ میٹے چیزیں ہوتی ہیں لیبر پہ زیادہ کام ہوتا ہے تو لیبرار پہ ڈوائیڈ کر دیتے ہیں نارملی مشینر لیبرار کو کمپیر کیا جاتا ہے ایک اگر تھوزند ہے اور لیبر آرہا ہے ٹونٹی فائیو ہنڈڈڈرہ دونوں میں سے زیادہ کہ ہے لیبر آرہ تو لیبر آرہ پہ کوئی ایکٹریٹی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر دونوں میں سے زیادہ مشین آرہا ہے تو مشین آرہ کوئی ایکٹریٹی ہاں ہاں اگر ہم کون راپاس لیبر ورائٹی میں ہے کہ کوئی سکلڈ ہے کوئی انسکلڈ ہے کہ لیبر آرہز زیادہ ہے تو لیبر آر پہ کرنا چاہیے لیکن ہمارے پاس کچھ لیبر آر سکیلڈ ہے کچھ سمی سکیلڈ ہے سب تب پہ ریٹ دیفرینٹ ہے کہ سیم نہیں ہے پہ ریٹ آرز کا تو ہم لیبر آر کی بجائے پہ لیبر کاسٹ کو ایک کرتے ہیں جب دیفرینٹ پہ ریٹ ہوتے ہیں لیبر کے اور لیبر زیادہ برک کرتے ہیں تو ہم لیبر کاسٹ پہ ڈوائیڈ کرتے ہیں اور نمبر او یونٹ پہ اس وقت ڈوائیڈ کرتے ہیں مشین اور یا لیبر آر یا لیبر کاسٹ کو اس وقت ایک کرتے نہیں بناتے ہیں بلکہ نمبر او یونٹ کو بنا رکھتے ہیں جب ہم یونی فارم پروڈکٹ پر ریوز کرتے ہیں یونی فارم کا مطلب کہ ایک ہی سٹینڈرایز پروڈکٹ سنگل پروڈکٹ ہی ہم پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے بزنس میں لائیں آف پروڈکٹ نہیں ہے پروڈکٹ پورٹ فولیو نہیں ہے ہم ایک سنگل پروڈکٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو سیمپل پھر نمبر آف یونٹ پروڈیوز کو ایکٹیٹی بنا لیتے ہیں اینیوی جی ابزاربشن ریٹ کا فارمولا ہوتا ہے کہ بجٹیڈ پروڈکشن اوورہیڈ ڈوایڈڈ بائی بجٹیڈ ایکٹیٹی آپ نمبر آف یونٹ پہ ڈوایڈ کریں گے ریٹ آپ کا آئے گا اوورہیڈ پر یونٹ اوورہیڈ پر یونٹ اگر آر پہ کریں گے ماشین آر پہ اوورہیڈ پر ماشین آر لیبر آر پہ کریں گے تو اوورہیڈ پر لیبر آر لیکن اگر آپ کاسٹ کو ایکٹیٹی بناتے ہیں لیبر کاسٹ یا میٹیوییل کاسٹ کو یا پرائیم کاسٹ کو تو ملٹیپلائی آپ کو ہنڈرڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جو ریٹ نکلے گا وہ ٹریڈیشنی پرسنٹیج میں نکلے گا کاسٹ پہ ڈوائیڈ کریں گے تو پرسنٹیج میں ریٹ لیں گے آرز یا یونٹ پہ لیں گے تو پھر پرسنٹیج میں ریٹ نہیں لیں گے یہ پاتھ بھی آپ یاد رکھیں گے جب آپ کی ریٹ نکلے گا تو پھر اسی ابزارپشن ریٹ کو جو آپ نے نکالا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایکچوال ایکٹیوٹی جے یہ آپ کے ہوں گے ابزارپڈ اوور 말고 ابزارپشن ریٹ ملٹیپلائیڈ یکچو ایکٹیوٹی میں نے کا ابزارپشن ریٹ کو کھوری ریٹ بھی گیLab کہ اگر آپ نے مشیوجبحatra ruin شینا ہوا پہ ڈوائیڈ کیا تو ایکٹیوٹوجبٹی بھی ایکچوال مشیون آ رہا ہوں گے اگر personnesmLA ir eco wajig بھی ایکٹیوٹی بھی ایکٹیوٹو глے بھی آ رہا ہوں گے وہ bundی مشیود آیا تو تو ابزارپڈ透 گ наб public جب ہوں گے تو پھر اس کا کمپیریزن کا لیا جائے گا ایکچوال اوہر ہیڈ سے اگر اپزارڈ فرغم پل آپ نے 9000 کیا ہے اور ایکچوال 8000 ہے ان دونوں کا ڈیفرینس 1000 ہے 9000 اپزارڈ کیا ہے ایکچوال جبکہ 8000 ہے تو 1000 کیونکہ اپزارڈ جیاز ہے اگر اپزارڈ کم ہوں گے ایکچوال کی نسبت تو انڈر اپزارڈ کم انڈر اپزارڈ اپزارڈ زیادہ اوہر اپزارڈ ایک کرسے یاد رکھیے گا تین انٹرلیٹڈ فارمولے ہوتے ہیں اپزارڈ ریٹ اور پھر اپزارڈ ریٹ کو ایکچول اکٹیوٹی سے ملٹیپلائی کیا تو اپزارڈ اور ایکچل ooverhead کا ڈیفرینس دیکھا تو overall skincare examiner اس کا بھی لوگواتا ہے کہ وہ overall under obhead دیکھے and actual overhead دیکھے آپ سے observed overhead poochs لے یا observed overhead کی بجائے وہ آپ سے actual activity پوچھ لے یعنی پیچھے کی طرف آپ سے calculation کروا لے ابھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر واپس ایک طرف بات کو ذرا سمجھئے گا دیکھیں ہمارے پاس ہم جب ایلوکیٹڈ اوورہیڈ کر رہے تھے اپورشنڈ اوورہیڈ کر رہے تھے ایک ہمارے پاس مشیننگ دپارٹمنٹ تھا ایک اسمبلی دپارٹمنٹ تھا اب مشیننگ دپارٹمنٹ کے بجٹڈ اوورہیڈ سپوز 200,000 ہے اور اسمبلی ڈپارٹمنٹ کے بجٹڈ اوورہیڈ جو ہے وہ 100,000 ہے یہ کون سے اوورہیڈ ہے ایلوکیٹڈ کر کے اور اس میں بجٹڈ ایکٹیوٹی جو ہے بجٹڈ ایکٹیوٹی کی بجائے میں لکھے دیتا ہوں بجٹڈ ماشین آر اور بجٹڈ لیبر آرز ماشین آرز 2,000 لیبر آر 1,000 ہے جبکہ یہاں پہ لیبر آر 5,000 ہے ماشین آر 1,000 ماشین آرز ماشین آرز ماشین آرز ماشین آرز پر ماشین آرز اگر ماشین کام کرے گی تو ہنڈر کے اوورہیڈ ہوں گے کیونکہ زیادہ ماشین آرز ماشین آر پہ اسمبلی ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کیا چیز ہے لیبر آر تو وہاں پہ ریٹ بھی لیبر آر پہ نکلے گا 20 پر لیبر آر کہ جو ایکٹیوٹی زیادہ اس پہ ریٹ ہاں اگر جیسے یہاں پہ لیبر آر پہ نکلا اور لیبر کے ریٹ ڈیفرینٹ ہوتے کسی کو 8 ڈالر پہ آر کسی کو 3 ڈالر پہ آر تو پھر لیبر آر پہ نہیں پھر لیبر کاسٹ پہ ڈبائید اور اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے بزنس میں صرف ایک ہی پروڈکٹ پریڈیوز ہو رہی اس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ پریڈیوز نہیں ہوتی یونی فارم پروڈکٹ ہے تو ہم پھر ڈیپارٹمنٹ نہیں دیکھتے بلکہ ان کا ٹوٹل دیکھ لیتے کہ مشیننگ ڈیپارٹمنٹ کے اوورید 200,000 کے تھے اور اس کے 100,000 کے تھے دونوں کا ٹوٹل کیا تو 6,000 کے لیبر آر اگر یونی فارم پروڈکٹ ہوتی سٹینڈرائز بھی کہتے ہیں تو پھر 300,000 کے اوور ہیڈ کو مشین آر کم لیبر آر زیادہ تو ایک ہی مرتبہ لیبر آر پر ڈوائیڈ کیا تو یہ 5 پر لیبر آر یا 50 ہوگا پر لیبر آر جو بھی ہے کہ 300,000 آر جی 50 پر لیبر آر تو بات یہ کہ department wise الیدہ الیدہ ریٹ بھی نکل سکتا ہے اس کو کہتے ہوتے departmental absorption rate اور اگر total کر ایک ہی پروڈکٹ ٹوٹل کر ایک کی ریٹ نکل کرتا ہے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہوتے اسی کو consider کرتے ہیں اسے پھر کہتے ہوتے بلینکٹ یا فیکٹری ابزارپشن ریٹ کہ ایک ہی بار ریٹ نکالنا تو فیکٹری کیونکو پوری فیکٹری کا ایک ریٹ کیونکو فیکٹری کے اندری مشینی دپارٹمنٹ اور اسی کے اندر سندھی دپارٹمنٹ اور اگر اگر دپارٹمنٹ کا نکالنا تو پھر دپارٹمنٹ لابزارپشن ریٹ دپینڈ کرتا اگر ایک جگہ بہو سری پروڈکٹ باندی ہو پروڈکٹ ریٹ اگر پروڈکٹ مانگی یک فیکٹری ریٹ اگر ریٹ ریٹ اور اب پورا ریٹ سندھی باتایا اگر 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 سالنگ سالنگ اگر اگر سالنگ اگر تو نمبر آف یونٹ سوڑ پہ کار سکتے ہیں جبکہ پروڈکشن آف یونٹ پروڈیوٹس پہ کار سکتے ہیں یہ بیٹا کامن سنسے زین بھی رکھا بیٹا ہے اب آتے ہیں سپوز ہمارے پاس بچٹیڈ ڈیٹا بھی دیا ہے اور ایکچول ڈیٹا بھی دیا ہے اوہرہیڈ بچٹیڈ دو لاکھے ہیں اور ایکچول آفرہیڈ دو لاکھ دس ہزار کے ہیں ماشین آر بچٹیڈ تھوزند کے ہیں لیبر آر بچٹیڈ جو ہے وہ سپوز ڈو تھوزند کے ہیں ماشین آر ایکچول لگی ہیں 1100 لیبر آر ایکچول لگی ہیں 1900 اب دیکھیں ہم نے اگر ابزارپشن ریٹ نکالنا میں نے کہا اسے ریکووری ریٹ بھی کہتے ہیں ابزارپشن ریٹ تو بچٹیڈ ڈو آورہیڈ بچٹیڈ ڈو آورہیڈ بچٹیڈ اوورہیڈ بچٹیڈ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی ماشین آر بھی ہو سکتے لیبر آر بھی زیادہ لیبر آرہ بچٹیڈ تو ہمارا ریٹ نکلا 100 پر لیبر آر اس کا مطلب اگر کسی پروڈکٹ پہ ایک انٹر لیبر کام کرے گی تو 100 ڈالر کے آورہیڈ ہوگی 2 گھنٹے کرے گی تو 100 ڈالر کے آورہیڈ ہوگی اب اگلی بات اب اپس آرپشن ریٹ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اپس آرپشن ریٹ ملٹیپلی ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی یہ ہمارے اپس آرڈ اوورہیڈ ہوتے ہیں کون سے اوورہیڈ ہوتے ہیں اب اپس آرڈ اب اپس آرپشن ریٹ نکلا 100 ایکٹیوٹی 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 کے کالم میں کیونکہ ہم نے لیبر آر پہ کیا تا لیبر آر ایکٹیوٹی نائنٹین ہنڈڈ ہے تو یہ اپس آرڈ اوورہیڈ ہمارے جو آجاتے ہیں نائنٹین ہنڈڈ ون نائنٹی اپس آرڈ اپس آرڈ اوورہیڈ میں سے ایکٹیوٹ اوورہیڈ تو ایکٹیوٹ والے کالم میں دیکھیں ایکٹیوٹ اوورہیڈ ٹو ٹین کے ہیں ان دونوں کا ڈیفرینس لیا جاتا ہے تو ٹونٹی تھوزنڈ کا ان کا ڈیفرینس ہے کیونکہ اپس آرڈ ایکٹیوٹ کی نسبت کام میں انڈر اپس آرڈ ہے تو یہ انڈر اپس آرڈ نکلایا اب یہاں پہ یاد رکھنا یہ جو انڈر اپس آرڈ ہوتا ہے انڈر اپس آرڈ اپس آرڈ ہوتا ہے اور اگر اوورہ اپس آرڈ نکلا آئے تو وہ پرافٹ ہوتا ہے تو پرافٹ انڈ لاز کونٹ اس سے کریڈیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ انکم جب ہوتی ہے تو کریڈڈ ہوتا ہے جب ایکسپینسیز ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے پسٹمر سے پرائیس بھی کام لیتے رہے تو آپ کو لاز ہے تو اگر اگر اس نے ریورس آپ سے پوچھنا ہوگا تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ سیمپل اگر آپ کو دیکھ یہ ایکچوال اوور ایڈ ہے سپوز ایکچوال اوور ایڈ وہ کہہ زیادہ سپوز 55,000 ایکچوال مشین آر وہ 2500 ہے چلے ایکچوال مشین آر 2400 ہے بجٹڈ مشین آر وہ کہتا ہے 25,000 ہے مجھے بتائیں کہ بجٹڈ اوور ایڈ کی اماؤنڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم پہلے تو بیٹا فارمولا بنائیں گے کہ بجٹڈ اوور ایڈ ڈیوائیڈڈ بائی بجٹڈ ایکٹیوٹی اس اکل ٹو کیا ہوتا ابزارپشن ریٹ اور ابزارپشن ریٹ ملٹیپلائی ایکچوال ایکٹیوٹی کیا ہوتا ابزارپشن اوور ایڈ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ انڈر ابزارپشن جو ہے وہ 6,000 ڈالر ہے ابزارپشن اوور ایڈ کا ایکچوال اوور ایڈ سے ڈیفرینس دیکھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں اوور جس جس پلیس کردیں جیسے انڈر ابزارپشن 6,000 تو یہ انڈر ابزارپ پہ آگیا ایکچوال اوور ایڈ 25,000 تیوی ایکچوال اوور ایڈ پہ آگیا ایکچوال مشین آ رہا ہے 2500 ایکچوال ایکٹریفٹی 2400 24 وہاں پہ آ گیا بجٹڈ مشین آ رہا ہے 2500 ہے تو یہ بجٹڈ ایکٹریفٹی 2500 کیونکہ اب تو مشین آ رہی ہے لے پر آپ دیگے نہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت اب جو ہے ریورس لگ جائے گا جہاں پہ دو انفرمیشن تھی ہو تیسری کیلکولیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک دو تین اب یہاں پہ ایک انفرمیشن اب باقی دو نہیں ہے ادھر سے کوسٹن آلنے ہو سکتا یہاں پہ ایک یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے ابزارڈ آوریڈ بھی نہیں دیئے اور دو میس ہے ایک دیئے یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہاں ایک دو دیئے ہیں تیسری مس ہے تو یہاں پہ روارس لگائیں ہے اس کا 6,000 انڈر ابزارڈ ہے تو اس کا مطلب ایک چن کی نسبت ابزارڈ آمد کام ہے 6,000 سے 55,000 سے 6,000% اس کا مطلب 45,000 ہمارے ابزارڈ آوریڈ ہے اپر ابزارڈ آوریڈ ایکیویل کس کے ہوتے ہیں ایکچوال ایکٹریٹی ملٹیپری ایبزارپشنریٹ یہ ہمارا ایکس فکر ہے یہ نکال ہے ادھر یہ ایکچوال ایکٹریٹی ملٹیپری ہوتی ہے ادھر 49,000 پہ ایبزارپ روڑ پہ لے جائیں گے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے 49,000 divided by 2400 ادھر ملٹیپری تو ادھر لے کے جائیں گے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے 49,000 divided by 2400 تو ریٹ آگیا ہے 24.42 20.42 20.416 میرے رونڈ کر دیا 20.42 آگیا اب یہ ایبزارپشن ریٹ یہ ہے 20.42 اب ہمارا اب x figure یہ ہے 2500 اس سے جا کے ملٹیپلائی اگر کر دیں ملٹیپلائی 2500 تو یہ 51.42 جو ہے ہمارے بچٹیڈ آجاتے ہیں جو اس نے ریکوائر کیا تھے 51.42 یعنی یہ اسی طرح پوچ گیا کیونکہ اس میں سے کافی question آتے ہیں اس میں سے reverse کی صورت میں وہ آپ سے صرف بچٹیڈ آوڑ آجاتے تک لے جائے وہ actual activity کا پوچھ لے گی کچھ miss ہوگا کچھ given ہوگا آپ reverse question ہر چیز ریویرس question ہر چیز ریویرس question آتے ہیں آنسر سے پیچھ ڈیٹا کے طرف جانا ہوگا اور یہ پاتھ بھی یاد رکھیں کہ کامل سنس کی بابتیں ہوگی بٹا دیکھیں اب اگر وہ کہتی بچٹیڈ overhead actual کی نسبت زیادہ ہے تو جب بچٹیڈ overhead actual کی نسبت زیادہ ہوں گے overhead زیادہ ہوں گے rate بھی زیادہ ہوگا rate زیادہ observed overhead بھی زیادہ ہوں گے observed overhead زیادہ ہوں گے تو over absorbed اگر اگر بچٹی بچٹی زیادہ بچٹی زیادہ زیادہ denominator پہ زیادہ ہوگی absorption rate کام ہوگا absorption rate کام ہوگا observed overhead کام ہوگے observed overhead کام ہوگے تو under absorbed لیں گے یعنی اس تھریڈی کے لئے explain کرنا ہاتھ آپ کی میرے بانی ہیں جب question کر رہے ہوتے ہیں کام آنسر فوکس ہوا کہ میں نے آنسر کام کام رہا اب یہ فوکس کیا کہ question solve کیسے ہوگا ہے اس کی method ology پہ آنسر آپ غلط بھی آجے اس کو چھوڑے آپ سیکھ رہے کیلئے پریکٹرز کار رہے ہوگے تو یہ دیکھتے پروسیس کیا یہ کیسے کیا گیا تو لوگ کیوں کیسے کیا پہ نظر نہیں ہونی چاہیے کیا آنسر ہوتا کیا آپ پڑھے کریں کیوں کیسے اس باتوں پہ اگر آپ کی نظر رکھیں اگر میرا یہ فکرہ آپ پکڑ لیتے ہیں complete ACC آپ کے لیے بہت آسان کیا پہ نظر نہیں کیوں کیسے پہ نظر بس اس آپ میکسیمم یوز کریں گے لرننگ اتنی بہتر ہوگی ابھی کے لئے اللہ حافظ